تو دوستو آج میں آپ کو لیندھین کمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے چار اوپشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیلٹا پرسنٹ ٹوٹل ڈائینامک تو اس کے لیے میں یہاں لائن کمانڈ کی مدد سے ایک لائن ڈرو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں پانچ فٹ کی ایک لائن بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ موڈیفائی والے پینل میں جا کر بھی یہاں سے لیندھین کمانڈ کو ایکٹیپ کر سکتے ہیں فیلال میں اس کو اسکیپ کرتا ہوں اور یہاں سے ڈائیمنشن والے مینو بار میں جا کر آپ اس کی جو ہے ڈائیمنشن بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ فٹ کی لائن ہے اب میں یہاں پر لیندھین کمانڈ کو ایکٹیپ کرتا ہوں اور ڈیلٹا والے آپشن کے بارے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ڈیلٹا کے لیے یا تو ڈیلٹا پر کلک کر سکتے ہیں یا ڈی ای پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ڈی ای انپٹ کیا اب یہاں پر یہ میسیج دہر آئے ڈیلٹا لیندھ اور انگل یہاں پر لیندھ کے بارے میں بات کریں گے تو لیندھ ہم نے اس کی جو ہے یہاں پر اس میں میں ویلیو پٹ کروں گا پانچ فٹ ٹھیک ہے یہاں پر میں 5 فٹ کی ویلیو اس میں پٹ کر دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں یہاں اب میسیج دی رہا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ ٹو چینج اور آبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے جس طرف بھی میں نے بڑھانی اس طرف کو اس کو سیلیکٹ کریں گے اس طرف بھی سیلیکٹ کر لیں گے اور انٹر کر دیں گے تو دیکھیں یہ 5 فٹ سے پندرہ فٹ کی لائن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں ایک آرک بنا لیتا ہوں آرک کمانڈ کی مدد سے اور یہاں پر میں نے ایک آرک جو ہے ڈرو کر لیا ہے اب اس کو میں انگولر سے اس کا انگل چیک کر لیتے ہیں تو اس کا انگل دیکھئے ون پورٹین ہے اب میں اس کو ون ٹونٹی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر پھر سے لیندھین کمانڈ کا استعمال کریں گے اور ڈیلٹا پر کلک کریں گے یا ڈی ای ڈی ای ٹائپ کریں گے یہاں انگل کے لیے اے ریس کریں گے اور اب یہ جو ہے انٹر ڈیلٹا انگل کتنا اس کا انگل آپ بڑھانا چاہتے ہیں میں یہاں پر اس میں سکس ویلیو پٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اب یہ سیلیکٹ اوبجیکٹ کے لیے کہہ گا یہاں پر اوبجیکٹوں سیلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے ون ٹونٹی کا ایک آرک جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے ون ٹونٹی کی انگل کی پھر سے میں نے لیند کمانڈ کو لیندین کمانڈ کو ایکٹیو کیا اور یہاں پر پرسینٹ کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں سو کے سو پرسینٹ ہوتا ہے اب میں اس کو ففٹی پرسینٹ کرنا چاہوں گا تو اس کے لیے یا تو یہاں پر کلک کر کے اس پر اپشن پر جا سکتے ہیں یا پی ای لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ففٹی پرسینٹ کرنا چاہوں گا تو یہاں پر میں نے ففٹی پٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیلیکٹ اوبجیکٹ اور چینج کے لیے کہا یہاں سے اوبجیکٹ کو ہم سیلیکٹ کریں گے جدھر سے بھی اس کو میں کم کرنا چاہتا ہوں اس طرف میں اس کو کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر انٹر کر دیں گے تو دیکھیں یہ جو ہے ففٹین فٹ سے ساڑھے ساتھ فٹ رہ گیا ہے ففٹی پرسینٹ یہ کم ہو گیا ہے پھر سے لین لیندھین کمانڈ کو ایکٹیف کریں گے اور ٹوٹل والے آپشن پر کلک کریں گے یا پھر ٹی او ٹی او پریس کریں گے دیکھیں یہ جو ہے ساڑھے ساتھ ہے اس کو اگر میں اور زیادہ بڑھانا یا کم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہاں پر اس میں جو ہے ویلیو پٹ کریں گے میں اس کو ففٹین فٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ساڑھے ساتھ فٹ ہے میں اس کو ففٹین کرنا چاہوں گا تو یہاں پر سلیٹ اوبجیکٹ کیلئے کہے گا اوبجیکٹ اس لیٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ففٹین فٹ ہو جائے گا تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک آرک اور ڈرو کر لے داؤں ٹھیک ہے اے فور آرک آرک کمانڈ کی مدد سے کر لیا ہے اب اس کو ڈائمینشن والے مینو بار میں جا کر ڈائمینشن والے پینل میں جا کر اس کو جو ہے میں اینگولر سے میزر کروں گا ٹھیک ہے یہ ون ٹوئنٹی ایٹ کا اینگل ہے اب اس کو میں ون فورٹی کرنا چاہتا ہوں تو لینٹھین کمانڈ کی مدد سے لین اینٹر اور یہاں پھر ٹوٹل پر کلک کیا اور یہاں پر اینگل پر کلک کریں گے یا اے پریس کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس میں کیا کرنا ہے دوستو اس میں جو ہے جتنا بھی ہم اینگل بنانا چاہتے ہیں اتنا یہاں پر ویلیو پٹ کریں گے یہاں پر ایڈ نہیں کریں گے یہاں پر میں ون فورٹی کا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ون فورٹی ویلیو جو ہے اس میں پٹ کروں گا اور اینٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سیلیکٹ اوبجیکٹ کے لیے اوبجیکٹو سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں یہ ون فورٹی کے انگل کا ایک آر کمارا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر سے لیندھن کمانڈ کو ایکٹیف کریں گے اور انٹر ٹھیک ہے یہاں پر ڈائنمک کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو ڈائنمک کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں تک بھی ہم اس کو اپنے اوبجیکٹ کو لے جانا چاہتے ہیں لائن کو جہاں تک بھی ڈریک کر کے ٹھیک ہے وہاں تک یہ جو ہے بن جائے گی ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ